حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قبرستان ایسے نوچوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھابے میں توبہ کرنے کے خواہش منت ہیں خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وکوبی مد سمجھو ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کروگے اور لوٹ تمہیں بے وکوب سمجھیں گے جو تم کو خوشی میں یاد ہے سمجھو تم اسے محبت کرتے ہو اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے ایک چھوٹے سے بیچ کے اندر پورا ترخت چھپا ہوتا ہے دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہو ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت فکر عزت اور چاہت ہو کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزت ہی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام ماف کر دینا ہے اور ماف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے توبہ روح کا غسل ہے جتنی بار کیا جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں اکل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کریں لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکواب مت کرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے غیبت کرنا کنزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے لوگ دو طرح کے ہیں ایک سخی لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا دوسرے مالکار مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے نراز کی ظاہر کر دو جس زبان سے جھوٹ نکلنا پند ہو جائے اور زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے ایک دوسرے سے بوس نہ رکھو کیونکہ یہ ہر خیر و برکت کے زبان کا باعث ہے خرور اور غفیت کا نشاہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا زندگی کے دین اصول بنالو اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے جب تمہاری مشکل حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بڑھن مقام دینے والا ہے حضرت علی سے پوچھا گیا کہ جانوار اور انسان میں کیا فرق ہے آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچیں وہ جانوار ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچیں وہ انسان ہے انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں تقدیر سے زیادہ جاتا ہے اور وقت سے پہلے جاتا ہے ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں پھان سکے تمہاری حسی میں پوشیدہ دن تمہارے غصے میں تمہارا پیار تمہاری خاموشی میں پوشیدہ بچے کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے شہد کے سوا ہر میری چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو جو کہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ڈھوکر کھاتا ہے جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہو اس جیسا منافق کوئی نہیں کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے کسی نے حضرت علی سے پوچھا دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے آپ نے فرمایا بھائی سونا اور دوست ہیرا ہے اس آدمی نے کہا آپ نے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو قیمتی چیز سے کیوں تشبیح دی تو آپ نے فرمایا سونے میں اگر دڑار آ جائے تو اس کو پکلا کر بلکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے جبکہ ہیرے میں دڑار آ جائے تو وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا تمہارے نفس کی قیمت چندت ہے اسے چندت سے کم قیمت میں نہ بیچنا اپنے اندر پڑھندے کی طرح آجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھوکر بھی اپنی کردن چھکا کر رکھتا ہے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات پرداش کرنے میں اگر بے اپنسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے کسی کا دل مت دکھا ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مننے والا زندگی محبت دور کے لوگوں کو قریب اور عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا جو حق سے مو موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو چونکہ بدلوار کی طرح ہے دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں قدرناک ہے معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیدتہ ہے جو سجا دینے پر قادر ہو خدا سے مانگنا شجاعت ہے اگر دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت مخلوق سے مانگنا زلط ہے اگر دے تو احسان اگر نہ دے تو شرمی لگی تین دشتے بے نکاب ہو جاتے ہیں بڑھابے میں اولاد مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی تم کسی کو چاہو اور تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے اس کے بعد تم اس کو زبدستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی سلط ہے انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کا فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا جو دکھ دے اسے چھوڑ دو لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو دنیا میں وہی لوگ سر بلند رہتے ہیں جو تقاپور کے تاج کو دور پھیک دیتے ہیں خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو رازی نہ کرو کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا